بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ قرآن کریم کی سلسلے میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اپنی کمائی کا پیشہ نہیں بنانا چاہیے یہ مکرو تحریمی ہے کئی لوگ قرآن اطلاعوت کو پڑھ کر یا اس کو ذریعہ معاش بناتے ہیں یہ بھی مکرو تحریمی ہے درست نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں ایک حدیث بیان کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں حدب المفرد حدیث میں ہے تاریخ میں تین کتابیں لکھی ہیں تاریخ سغیر ہے قوصت ہے قبیر ہے تاریخ کبیر کی نوجلدیں ہیں تو تاریخ کے اندر یہ روایت نکل کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اور اس کی سند بھی کہتے ہیں کہ مقابل اعتبار ہے ضعیف نہیں ہے اتنی کی جس پر اعتبار نہ کیا جا سکا ہے سند سالح اچھی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم آدمی کے پاس اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ یہ اس کے پاس میری وقت ہو جائے یہ مجھے اچھا سمجھے تو فرمایا کہ ایسے شخص کو جیسا کہ نیکی اور سالحہ نیت کے ساتھ پڑھنے والے کو ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں ایسے ظالم کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے ہاں اپنی وقت بنانے کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے ہر ہر حرف کے بدلے دس دس لانتیں پڑھتی ہیں اس میں کیونہ اللہ کی کتاب کی اتنی ناقدری کی ہے ایک ظالم کو خوش کرنے کے لیے کیونہ اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے پڑھا ہے تو پیشہ نہیں بنانا چاہیے حضور کا فرمان ہے ایسا دور بھی آ جائے ہیں لوگ قرآن کو ذریعہ کھانے کا بنا لیں کوئی رسومات کی ذریعہ اور کوئی کسی طریقے سے یہ درست نہیں ہے